قاری صاحب کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبدالناصر مصر کا صدر تھا اس نے رشیہ روس کا سرکاری دورہ کیا وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی اس وقت کمیونزم کا توتی بولتا تھا دنیا اس سرخ انقلاب سے عبدالناصر ماسکو پہنچا اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کے امورنسٹوں نے کہا جمال عبدالناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو تم ہماری سرخ کتاب کو سمحالو جو کی منظم کا بنیادی ماخص تھا تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے اسلام کو چھو اور کی منظم اپنلو جمال عبدالناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح مگر دل کو تسلی نہ ہوئی اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گیا مگر دل میں کسک باقی رہ گئے اکہ نہیں مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا دو سال کے بعد جمال عبدالناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیہ جانے کا موقع ملا قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماس کو جانا ہے کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسد کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں عرب امارات میں پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں ماسکو اور رشیہ جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں دین بیزار لوگ موجود ہیں وہاں قاری عبدالباسد کی کیا ضرورت پڑ گئی خیر تیاری کی اور میصدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبدالناصر نے حمد سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہے جو اب کے سامنے کچھ پڑھیں گے اب سنیے گا وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑے گا وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑے گا وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پڑے گا انہوں نے کہا اچھا پڑے فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا سورہ تہہ کا وہ رکو پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے جب دو رکو تلاوت کر کے آگ کھولی تو میں نے قرآن کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے چار اپانچ آدمی آنسوں سے رو رہے تھے جمال عبد الناصر نے پوچھا جناب آپ رو کیوں رہے ہیں وہ کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھ ہی نہ کیا پڑا ہے مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے آنکھوں نونغونہ سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا سبحان اللہ جو قرآن کو مانتے نہیں قرآن کو جانتے نہیں اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتے ہیں